بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى محمد وعالیه وصحابی اجمعین سلسلہ تاریخ میں اب ہم پہنچے ہیں مغلیہ دور کے دور حکومت کے عظیم بادشاہ گزشتہ سیشن میں ہم لوگوں نے ایک جائزہ لیا تھا اور عظیم بادشاہوں کی تاریخ کو مختلف خاکوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا تھا اور جائزہ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ سلطنت دہلی جو ہے مغلیہ دور یعنی ستروی صدی تک کہاں تک پھیل چکی تھی اور اس میں مغلیہ حکومت کا آغاز زہیر الدین محمد بابر کے ذریعے پندرہ سو چھبیس میں ہوتا ہے اور اس کو اسٹیبل ہونے میں اور اس کو مستحکم ہونے میں مزید ستائیس اٹھائیس سال اور لگتے ہیں پندرہ سو چھپن تک وہ اسٹیبل ہوتی ہے اور مستحکم ہوتی ہے اور اسٹیبلیٹی کے بعد اس استحکام کے بعد مغلیہ حکومت مغلیہ خاندان کا ایک عظیم الشان دور شروع ہوتا ہے اور یہ دور پندرہ سو چھپن سے لے کر یعنی شہنشاہ محمد جلال الدین اکبر کے زمانے سے لے کر سترہ سو سات یعنی موحی الدین اور انگزیب کی وفات تک قائم رہتا ہے کچھ سالوں تک اس عظمت کو سمالنے کے لیے بعض کے بادشاہوں نے کوششیں کی لیکن دور زوال شروع ہو چکا ہوتا ہے اور سترہ سے سات سے لے کر زوال بڑھتا چلا جاتا ہے بلاخر اٹھارہ سو ستاون تک رہی سہی قصر ختم ہو جاتی ہے اس کو تفصیل کے ساتھ تاریخ کے حوالوں کے ساتھ ہم لوگوں نے جائزہ لیا تھا اور جہاں جہاں پر تاریخ کے موڑ جن کی وجہ سے حکومتیں جاتی ہیں جن کی وجہ سے حکومتیں ختم ہوتی ہیں ان فکری چیزوں کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس طرح سے کل دور حکومت تین سو ارتیس سال مغلیہ حکومت کا ہوتا ہے درمیان میں چودہ سال سوری حکومت یعنی شیر سا سوری یا ان کے خاندان کی حکومت کو نکال دیا جائے تو کل تین سو اٹھارہ سال یا انیس سال کا عرصہ یہ بنتا ہے یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں پورا تعروف ہو جانے کے بعد لائے جائے گا کہ فن نے تعمیر کیا تھا اور انہوں نے ہندوستان کی اس تہذیب اور ثقافت کو کیا کیا چیزیں انہوں نے دی ہیں اور جس کی وجہ سے آج ہندوستان اس کا استعمال بھی کرتا ہے ان کو فخریہ طور پر پیش بھی کرتا ہے اس عنوان کو آخر میں انشاءاللہ لائے جائے گا ایک فیرست بھی پیش کی گئی تھی کہ جو عظیم بادشاہ ہیں جن کا نام بڑی عظمتوں سے لیا جاتا ہے زہیر الدین محمد بابر نصیر الدین محمد ہمائیوں جلال الدین محمد اکبر نور الدین محمد سلیم جہانگیر شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں محی الدین محمد اورنگزیب جہانگیر اس خاندان کے عظیم بادشاہوں کی خصوصیت آپ دیکھیں تو سارے بادشاہوں کے نام محمد ہی ہیں القاب کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے لیکن اصل نام محمد ہے اور یہ امت کا امتیاز بھی رہا ہے کہ امت نے اپنے نام کے ساتھ جو لاہقہ یعنی جو جز سب سے زیادہ استعمال کیا ہے وہ محمد اور احمد کا استعمال کیا ہے یہ اور سی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کے ماحول کے اندر نام کا دوسرا حصہ اصل نام کے طور پر پکارا جاتا ہے لیکن فرسٹ نیم اصل نیم ہوا کرتا ہے اور آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو نام رکھے جاتے ہیں بلائے جاتے ہیں وہ محمد نام ہیں پھر دوسری درجے پر احمد کا آتا ہے پھر عبداللہ اور عبدالرحمان کا آتا ہے پھر اس کے بعد فاطمہ اور عائشہ کا آتا ہے اور اس کے بعد پھر علی کا آتا ہے یہ یعنی ناموں کی جو لسٹ دنیا نے سروے کر کے بنایا ہے اس میں ٹاپ فائی میں کسی اور کا نام نہیں آتا ہے کسی اور شخصیت کا نام نہیں آتا ہے یہ نام آتے ہیں تو اس میں بھی غور کریں تو محمد 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 ہر جگہ یہاں پہ مل جائے گا اور آخر تک بھی آپ کو ملتا چلا جائے گا یہ عظیم و شان بادشاہ تھے جن کے کردار ہندوستانی معاشرے کے لئے بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہاں یہاں پر یہ بات آیاں بھی ہے ظاہر بھی ہے اور اس کا اظہار بارہا کیا جا چکا ہے کہ ان کے کردار کو اس پیمانے پر نہیں ناپا جا سکتا جو پیمانہ ایک اسلامی حکومت کا ہوتا ہے اللہ یہ کی محیددین محمد اور انگزیب جن کو جہانگیر کا لقب ملا ان کے کردار کے کچھ پہلو کو جس کو الگ سے پیش کیا جائے گا لیکن ایک شہنشاہ کے طور پر ایک بادشاہ کے طور پر ان کے کردار کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ رہی کہ اس کے پہلے کے حملہ آور بادشاہوں نے یہاں کے دولت کو لوٹا سمیٹا اور اپنے اپنے مرکز اور اپنے مقام پر لے گئے نیا دور آتے آتے انگریزی حکومت نے سب سے زیادہ یہ کردار ادا کیا لیکن اس شاترانہ اور ایارانہ طریقے سے کیا کہ جس کو لوگ بیان نہیں کرتے سونے کی چڑیہ نام رکھا گیا اور سونے کی چڑیہ کے ہر سونے کے پر اور ہر سونے کے پہلو ان کے میوزیم کے اندر دکھ جائیں گے مگر مغلیہ حکومت کی خصوصیت یہ رہی کہ مغلیہ حکومت نے باہر کے تہذیب اور ثقافت اور باہر کے تعمیراتی خصوصیات اور باہر کے جتنی اچھی چیزیں تھی وہ لاکر کے ہندوستان کے اندر ہندوستان کی ترقی کے لئے جھوگ ڈالا ایک پورے سیشن کے اندر یہ بات بھی آئے گی اور پورا ایک عنوان بھی ہے کہ مغلیہ دور حکومت میں ہندوستان کا مقام کیا تھا دنیا کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں اس کے پہلے ہندوستان کا کیا مقام تھا یہ تاریخی سچائیاں ہیں اور اخائق ہیں ہاں یہ بات البتہ ضروری ہے کہ کسی قوم کے خلاف جب تعصب کا پردہ ڈالا جاتا ہے تعصب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور آنکھوں پر وہ چشمیں پڑ جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آنے والی نسلوں کو وہ قوم وہ افراد اسی طرح نظر آنے لگتے ہیں پیشکش کی بات ہوتی ہے اور جب پیشکش میں انسان کے الفاظ کے اندر اتنی خصوصیات ہوتی ہیں کہ ان الفاظ کے اندر توقف پنکچویشن سے معنی تبدیل ہو جائے کرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے جملے کسی کے خلاف بنا کر کے کتابوں میں تحریر کر دیے جائیں تو پڑھنے والی نسلیں وہی اصل سمجھتی یہ واقعہ مشہور ہے کہ بادشاہ وقت نے ایک پرچہ لکھا جس پر انہوں نے لکھا روکو مت جانے دو روکو پر توقف بادشاہ وقت نے کیا مت جانے دو آگے کا حصہ تھا لیکن پرچہ نویس نے اس کامہ کو اس کامہ کو مت کے بعد لگا دیا معنی بدل گیا بادشاہ نے کہا روکو مت جانے دو اور پرچہ نویس نے جو لکھا اور پڑھنے والے نے جو پڑھا روکو مت جانے دو معنی تبدیل ہو گیا پورا اسی طرح سے کردار کو تبدیل کرنے کے خاطر جو الزامات آیت کیے جاتے ہیں عمومی الزامات جو آیت کیے جاتے ہیں ان عمومی الزامات کے میں اگر لا کر کے کھڑا کیا جائے دیگر شہان مملکت کو مختلف اقوام کے لوگوں کو وہ دس قدم آگے نظر آئیں گے اگر اس میار اس میزان کے اوپر انصاف اور عدل کے معاملے کو دیکھا جائے تو یہ بھی دس قدم آگے نظر آئیں گے ہاں البتہ کچھ الفاظ کا استعمال یوں کیا گیا جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں لفظ جزیعہ کا استعمال سختیوں کا معاملہ یہ وہ داستانیں ہیں جن داستانوں کی کوئی حقیقتیں نہیں ہیں اور وہ روایات اور وہ تاریخیں اب ختم ہونے لگیں چھپنے لگیں جس پر منصف مزاج مصنفین رائٹرز نے لکھا تھا کچھ حوالے موجود ہیں جن کو آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں پیش کیا جائے گا یہی حال رہا مغلیہ حکومت کا اور مغلیہ حکومت میں جو کردار رہا اس کردار میں پچھلے سیشن کے اندر زہیر الدین محمد بابر اور ان کی خصوصیات کو پیش کر دیا گیا تھا اب آئیے دورِ ہمائیوں اور دورِ اکبر پر روشنی ڈالتے ہوئے آج کا سیشن مکمل کیا جائے اور اس کے بعد ایک سیشن میں اور انگزب عالمگیر تک کا سیشن مکمل کر دیا جائے گا یہ بات محسوس کی جا رہی ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ یہ تاریخی عروج و زوال اور سیاسی عروج و زوال خاص طور پر ہندوستانی تناظر میں چونکہ عوام کے پڑھے ہوئے ہیں اس لئے وہ شوق اور وہ دلچسپی فی الحال سیشن کے اندر نہیں دکھری یہ شرکت کرنے والوں کی جو شوق اور دلچسپی اہلِ عرب کی داستانوں میں دکھتی تھی عثمانی سلطنت کے کرداروں میں دکھتی تھی اس کی وجہ یہ صاف ہے کہ یہ داستانیں ہماری پڑھی ہوئی ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ داستانیں گرچہ ہم نے آسے بیس سال پچیس سال تیس سال پہلے پڑھی ہو اس وقت بھی ان داستانوں کو کما حق نہیں بیان کیا گیا تھا اس وقت بھی بدلی ہوئی شکلیں تھی اور ان کو پڑھ کر کہ ہم یہ ان کے کردار کو اگر تیہ کریں تو ہم غلطی کا شکار ہوں گے اور اپنے ملک کے اپنوں کے کردار کو اگر ہم نے صحیح انداز سے نہیں جانا تو کل کو جب پورا کردار تبدیل کر دیا جائے گا پورے نساب کے اندر سے چیزیں نکال کر کے غلط انداز میں ڈال دی جائیں گے تو اس وقت ہم دفاع بھی نہیں کر پائیں گے اٹھارہ سو ستاون کے بعد تو ایک الگ ہی تاریخ بنے گی جس کے لئے ایک آئندہ سال کا سیشن کرنا پڑے گا تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ انشاءاللہ جنوری تک بادشاہوں کی تاریخ مکمل کر دی جائے گی اس کے بعد اسلامی فکر اور ثقافت کی تاریخ آگے آئے گی جس میں تذکرہ کردہ امیر خسرو اور اس قسم کے قادم اندین چشتی نظام اندین اولیاء شیخ احمد سر ہندی اس طرح کے لوگوں کے کردار انشاءاللہ پیش کیا جائے گا مغلیہ دور حکومت میں جو دوسرا بادشاہ برسر حکومت آیا اس کا نام مشہور تو ہمائیوں ہے لیکن پورا نام نصیر الدین محمد ہمائیوں تھا سن پندرہ سو تیس سے لے کر سن پندرہ سو چھپن تک کا اس کا زمانہ ہے لیکن درمیان میں چودہ سال نکال دیا جائیں کیونکہ چودہ سال مغلیہ حکومت ہندوستان میں باقی نہیں رہ گئی تھی بانیہ سلطنت مغلیہ زہر الدین بابر کی وفات کے تین روز کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا نصیر الدین ہمائیوں تخت نشین ہوا ہمائیوں علوم و فنون سے خاص رغبت رکھتا تھا بابر جس کے بارے میں پہلے بات آگئی کہ بعض مورخین تحجب کر کے لکھتے ہیں کہ اس کو فرماروہ کی فیرست میں رکھا جائے یا ادبہ اور فضلہ کی فیرست میں رکھا جائے اتنا بڑا عدیب اور فاضل خود بھی تھا اور اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کا بھی احتمام اسی طرح سے کیا تھا اور ہمائیوں علوم و فنون سے خاص رغبت رکھتا تھا کم عمری میں ہی اس نے ترکی عربی فارسی میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی ریاضی فلوسفی نجوم علم حیت بھی سیکھے تھے علم و عدب سے اس کے لگاؤ کا اندازہ اس سے کیا جاتا ہے کہ اس کے ذاتی لائبریری میں کتابوں کے کثیر تعداد موجود تھی کئی دفعہ وہ پورا پورا دن لائبریری میں مطالعہ کر کے گزارتا اور اس کی علم قدری اور علم کی قدر کرنی کی مثال اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ جب بھی بادشاہ ہارتے ہیں بھاگتے ہیں تو اپنے ساتھ سونے چاندی لے کے بھاگتے ہیں لیکن ہمائیوں جب یہاں سے بھاگ کر کے گئے تو اپنے سامان اپنے سامانوں میں اہم اہم کتابوں کو لے کر کے گئے گوئے اپنی لائبریریوں کے انہوں نے شفٹ کیا ہمائیوں نے دہلی میں ایک مدرسہ بھی بنوایا تھا کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آج ہمائیوں کا مقبرہ ہے لیکن ہمائیوں کا جو دور حکومت رہا اس کے لئے ایک ہی لفظ استعمال کرنا مناسب لگتا ہے کہ ایک خوشنصیب کی بدنصیب حیات یہ خوشنصیب کو آپ نے دیکھا کہ قومہ کے درمیان لکھا گیا ہے لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے خوشنصیب کہتے ہیں اس کو لیکن اس کی زندگی کی داستان ایک بدنصیب کی طرح سے رہی حکومت ہاتھوں والد کی طرف سے آئی بنی بنائی ایک حکومت آئی لیکن آزمائش اس طرح سے رہی کہ جیسے ہی ہے حاکی میں وقت بنا بھائی کامران نے کابول اور قندھار پر قبضہ کر لیا بھائی کے ساتھ کلیش میں بڑی طاقت خرچ ہوئی اور اس بڑی طاقت خرچ ہونے کے بعد تو جو افغانی خاندان کے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ بابر کو دعوت دیا تھا ہندوستان پر حملہ کرنے کی ان خاندانوں میں سے بہدر شاہ نام کا افغان حکمرہ تھا جو گجرات کے ایک چھوٹے سے حصے میں حکومت کرتا تھا اس نے گجرات میں ہنگامہ برپا کر دیا اور گجرات سے لے کر کے راجستان تک کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور تیسری طرف شیر خان نام کا ایک گورنر اور ایک حاکم جو شیر شاہ سوری کے نام سے بعد میں مشہور ہوا اس نے بنگال اور بیہار پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اس کے پاس بھی علمی صلاحیت تھی بہادری تھی کہ کم عمری میں ہی بابر نے کئی مہمات پر بھیجا تھا اور کئی جگہ پہ اسے کامیابی بھی ملی تھی لیکن دو خراب ایک اچھائی ایک خرابی دونوں کے درمیان میں ایکسٹریم جانے کی وجہ سے یہ بائلنس نہیں کر سکا محرخین لکھتے ہیں تاریخ فرشتہ کو پڑھئے یا شیخ اکرام کو پڑھئے یا دیگر محرخین کو پڑھئے وہ کھلے طور پر لکھتے ہیں کہ ایک اچھائی ایسی تھی اور ایک برائی ایسی تھی جس کی وجہ سے اس کو پریشانیوں کی سمحال نہیں سکا اگر اس کی جگہ پہ بابر ہوتا تو سمال لیتا اچھائی یہ تھی کہ مزاز بڑا نرم تھا اس کا علمی آدمی تھا مزاز بہت نرم تھا اور چھوٹے چھوٹے معاملے پر معاف کر کر کے آوائیڈ کرنا اور تسامو کرنا مزاز تھا اور وہ آوائیڈ کرنا اس کے لئے وہ بالے جان بن گیا جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا ایک خرابی یہ بھی تھی کہ مزاز کے اندر عیش پرستی بھی تھی اور عیش پرستی کی مثالیں اس کے دور میں بہت ملتی ہیں مغلیہ دور میں تو عموماً ملتی ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ بنگال کو پورے علاقے کو چھوڑا لیا اور پورے علاقے کو چھوڑانے کے بعد جب شیر خان بھاگ کر کے جاتا ہے تو اس کا خاتمہ کرنے کے بجائے فتح کی خوشی میں نوروزہ جشن بناتا ہے اور نوروزہ جشن کے اندر وہی مستیاں ہوتی ہیں اور ان نوروز کے اندر دشمن پھر سے مضبوط ہو کر کے آتا ہے اور اس مضبوطی کے ساتھ حملہ کرتا ہے کہ پھر یہ ٹک نہیں پاتے یہ عجیب بات تھی اور یہ عجیب مزاز تھا جو اسلامی نظام سے اسلامی ثقافت سے ان بادشاہوں کا بلکل میل نہیں کھاتا کہ بادشاہ سلامت کو صحت ہو گئی تو غسلے صحت فرمایا انہوں نے تو سات روز تک لوگ باروبار بند کر کے اعلان ہو گیا بادشاہ سلامت کا آج غسلے صحت ہے لو جشن مناؤ بادشاہ سلامت واپس آ رہے ہیں فتح مندی اور نسرت حاصل کر کے لو جشن مناؤ اور اس میں اس طرح سے ڈوب جاتے تھے کہ کبھی کبھی شراب لڑکائی جاتی تھی ان دشواریوں کے سبب یہ نام کا خوش نصیب حکومت خوش نصیبی سے ملی لیکن یہ بدنصیبی گھیرے رہی اور اس طرح سے گھیرے رہی کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ ٹک نہیں سکا اور حال یہ ہوا کہ شیر خان جس کا بھی تذکرہ آتا ہے اس نے حملہ کیا اور ایک موقع پر اس طرح سے یہ شکست کھایا کہ چند وفاداروں کے ساتھ اسے بھاگنے میں آفیت محسوس ہوئی اور ایک جگہ تو تنہا رہ گیا اور دریہ پار کرتے ہوئے دریہ میں گھوڑا بیدگ گیا اور یہ گر کے ڈوبنے لگا محرخین لکھتے ہیں کہ ایک نظام نام کا سکا تھا جو پانی کھیچتا تھا اور پانی اس کی نظر پڑی اس نے اپنا پانی کھیچنے والی جو سبیل تھی اس کو پھیج کر کے اس کی جان بچایا اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب دوبارہ ہومائیوں بادشاہ بنا تو اس کے احسان کے بدلے میں ایک دن کے لیے اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا نظام سکا کے نام سے وہ مشہور ہے یہ حالت ہوئی لیکن رواداری اس کے مزاج کے اندر بہت تھی اگرچہ وہ سنی والعقیدہ ایک مسلمان تھا لیکن اکثر عمرہ اس کے شیعہ تھے اور پھر ایک جو بڑی داستان جو بڑی مشہور داستان ہے اور تاریخی حقیقت بھی ہے کہ راشپوتانہ کے رانی کرماوتی بیوہ تھی وہ اور ان کی حکومت کو خطرہ تھا افغانی حکمرانوں سے اور افغانی حکمرانوں نے یہ دیکھ کر کے کہ آس پاس اطراف میں کوئی نہیں ہے حملہ کر کے راشپوتانہ کو اپنے مملکت میں شامل کر لیا جائے ترانی کرماوتی نے راکھی بھیج کر کے ہمائیوں کو موبولا بھائی بنایا اس وقت ہمائیوں بنگل میں مہم میں مصروف تھا اور وہاں سے چھوڑ کر کے راشپوتانہ اس کو آنا پڑا صرف اس وعدہ کو نبھانے کی خاطر بھائی کا فرض نبھانے کی خاطر اور اس کا بڑا نقصان وہاں اٹھانا پڑا بلاخر ہندوستان کی حکومت بھی ہاتھ سے گئی لیکن اس راکھی کی لاج رکھتے ہوئے ہمائیوں نے بہدر شاہ افغانی کی حملے سے اسے بچایا اس کے خاطر وہ بنگال کی مہم چھوڑ کر کے آیا لیکن رانی کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا اب یہاں پر ہمائیوں اگر چاہتا تو پوری حکومت کو اپنی علاقے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیتا مگر ہمائیوں نے وعدہ نبھاتے ہوئے علاقہ فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کرنے کے بجائے رانی کے بیٹوں کے حوالے کر دیا ہمائیوں کے ناکامی کے جو اسباب مورخین کے نظر میں ہیں جیسا کہ یہ بات آئی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ حضرات ابھی آیتیں کئی نسلیں چینج نہیں تھی گویا کہا جائے کہ ان کی جو جسمانی ساخت تھی ان کی جو زندگی جسم کے اندرز گویا کہا جائے کہ باڈی کلاک جس کو کہا جائے وہ ہندوستان کے موسم کو اڈجسٹ نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو مختلف مہمات کے بعد آرام کرنا پڑتا تھا موسم کے اتار اور چاہاؤ کا شکار ان کو ہونا پڑتا تھا اور ایک خاص کلچر اور تہذیب کے ساتھ آئے تھے اور یہاں پہ کئی کلچر اور کئی تہذیبوں کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا تھا یہ بھی مشکلات پیش آتی تھی اور پھر یہاں پہ ایک مشکل یہ بھی پیش آتی تھی کہ یہاں کا مزاج افغانوں اور پتھانوں جیسے مزاج نہیں کہ جو اٹھان لیا وہ اٹھان لیا کر گزرے تو کر گزرے قدم اٹھا لیا تو اٹھا لیا یہاں کا مزاج ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ چرتے سورج کی پوجہ ہوتی اس مزاج کی وجہ سے بھی کافی دشواریاں ہوتی تھی کہ ابھی کسی کو اعتماد میں لیا ابھی اس کو علاقہ دیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ فائدہ زیادہ نہیں وہاں پہ فائدہ ہے تو وہ اپنی چھوٹی سی بات پر مکر گیا چاہے وہ کسی عقیدے کا ماننے والا جس کی وجہ سے یہ حضرات خاص طور پر ہمائی وجہ سے کہ مزاج کے اندر نرمی تھی یہ بائلنس نہیں کر سکا اور اپنی مزاج کی عیش پسندی کی وجہ سے چیزوں کو بائلنس نہ کرنے کی وجہ سے مارا مارا پھرتا رہا اور مارا مارا پھرتے پھرتے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو ایران میں جا کر کے پناہ لینا پڑا اور شاہے ایران کی مدد سے یہ اس وقت ہندوستان کی طرف پلٹا جس طور پر شیر شاہ سوری اور ان کے بیٹے سلیم کا انتقال ہو چکا تھا سلیم کے بعد جو اس خاندان کا حاکم آیا وہ مضبوط نہیں تھا اگر سلیم کی طرح سے شیر شاہ سوری کی طرح سے کوئی حاکم مضبوط آ جاتا تو چند سالوں کے بعد ہمایوں ختم ہوتا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلیہ سلطنت یہاں پر ختم ہو چکی ہوتی لیکن چودہ سال کے بعد سے پھر سے ہمایوں پلٹا اور ہمایوں پلٹنے کے بعد سے پھر اپنے وفادار جس میں وفاداروں میں سب سے بڑا نام آتا ہے جس کا بیرم خان کا نام آتا ہے جس کی بدولت اکبر ڈا گریٹ بنا اس طرح کے وفاداروں کی وفاداری کے سبب واپس آ کر کے ہمایوں نے ہندوستان کے اندر مغلیہ حکومت کو پھر سے قائم کیا لیکن بدنصیبی نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا جس وقت تخت پر بیٹنے کا وقت آیا کچھ ہی ایام کے بعد اپنی لائبریری کی زینے کے اوپر سے پیر فسل کر کے گرتا ہے اور اس کا اتقال ہو جاتا ہے مورخین لکھتے ہیں تاریخ فرشتہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اپنے کتب خانے کے زینے پر مطالعہ کرنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا اور اچانک اوپر کی طرف جا رہا تھا کہ مغرب کی ازان ہونے لگی اور وہ وہیں بیٹھ گیا ازان سننے لگا اور ازان کے بعد اپنے عصا کے سہارے جب اس نے اٹھنا چاہا پیر لڑکھڑایا اور کئی سیڑھیاں نیچے آنے کے بعد سر میں شدید چوٹ لگی اور شدید چوٹ لگنے کے بعد کافی دیر تک بے ہوشی کا عالم تاری رہا علاج و معالجے کیے گئے ہوش آیا کچھ نصیحتیں کی اور اس کے بعد سے انتقال ہو گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ زندگی کے اندر کیا تنوہ پائے جاتا ہے کبھی کبھی اس بات کی حیرت ہوتی ہے اور یقین کرنے کو دل نہیں کرتا کہ ایسے بادشاہ جو ازان کا بھی احترام کرتے ہوں کہ ازان ہوتے ہی سیڑھیوں پہ بیٹھ جائیں ازان کا جواب دیں وہ بادشاہ اس طرح کے عیشمستیوں میں کیسے مصروف ہو سکتے واللہ عالم کیا یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے یا دونوں چیزیں زندگیوں کے اندر پائے جاتی تھی مورخین کو دیکھا جائے تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ دونوں چیزیں زندگیوں میں پائے جاتی تھی اسراف اور عیشمستی پہ آ جائے تو پھر اس کی مثالیں تو تاریخوں میں بھری پڑی ہیں اور پھر دینداری پہ آ جائے تو پھر وہ ایسا بھی معاملہ ہوتا تھا کہ ہمائیوں جس وہ چھوٹا بیٹا بچہ تھا اور محلک بیماری میں گرفتار ہو گیا اور ایسی محلک بیماری میں گرفتار ہوا کہ بچنے کی امیدیں کم ہو گئیں تو ان کے بابر نے ان کے پلنگ کے پاس ایک چکر لگا کر کے دعا کیا کہ اے رب کریم اس کی بیماری مجھے لگ جائے اسے صحت ہو جائے اور جیسا کہ محرخین لکھتے ہیں اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ دو دنوں کے بعد یہ بالکل درست ہو گیا اور دو دنوں کے بعد بابر کوئی بیماری لگی بابر مر گئے اگر یہ سچائیاں ہیں تو ماننا ہی پڑتا ہے کہ دونوں چیزوں زندگیوں کے اندر پائی جاتی تھی بہرحال مزہ ماہ مزہ جو چیزیں سے گزر گئی اب کہنے اور اس پر افسوس کرنے یا وہاں جا کر کہ صدارنے کا امکان ہے نہیں جو حقائق ہیں وہ سامنے کے ہیں مغلی حکومت کے ذرمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کھڑا کیا اور اس شخص نے جس انداز سے پانس سال حکومت کیا اور جس طرح سے انصاف اور امن اور رفاہ عامہ کے کاموں کی طرف توجہ دیا اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں بھی نہیں ہے جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو ملایا ہے تاریخ میں وہی حکمران اچھے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں جو اپنے ریایہ کی فلاح و بیبودی کا خیال کرتے ہیں برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر از ترازو کے ایک پلے میں اس بادشاہ کے پانس سال صرف مختصر دور کو رکھا جائے اور دوسرے پلے میں پوری مغلیہ سلطنت کو رکھا جائے تب بھی اس بادشاہ کا پلہ بھاری رہے گا خدمات کے معاملے کے اندر اور اس بادشاہ کا نام شہ ہندوستان کے قابل ترین انصاف پسند فرماروہ شیر شاہ سوری نے مغلیہ بادشاہ بابا اور اس کے بیٹے ہمایوں کے درمیان صرف پانس سال ہندوستان پر حکومت کی اور پانس سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثال خائم کی کہ آس صدیہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے اثرات ہندوستانی تہذیب میں جو تم موجود ہیں آپ میں سے پتہ نہیں ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن ہم لوگ تو جب بھی جاتے ہیں تو جی ٹی روڈ سے گزرتے ہی گزرتے ہیں گرینٹ ٹرنک روڈ آج بھی جو ہے بنا رسے ہوتے ہوئے گزرتی ہے لاہور سے شروع ہوئی تھی لیکن آج بھی عمری سر سے لے کر کلکتہ کے درمیان کی شہرہ جی ٹی روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے جو گرینٹ ٹرنک روڈ ہے اور یہ شہر شاہ سوری کی کردار ہے کا کردار ہے شہر شاہ سوری کی پیدائش چودہ سو چھاسی عیسوی میں ہوئی اور اس کا اصل نام فرید خان تھا ان کے والد کا نام حسن خان سوری تھا ان کے آبا و اجداد کا تعلق افغان قبیل سور سے تھا اور چودہ سو اکیابل عیسوی میں جب دہلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی تو لودھی جو نسلان افغانی تھے انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے افغان سردار انہی سرداروں میں سے ایک شہر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے فرید خان یعنی شہر شاہ اپنے والد کے آٹھویں فرزند تھے اپنی سوتیلی ماں کی نفرت اور سنگدلانہ رویہ کے سبب فرید خان بچپن میں ہی گھر سے فرار ہوئے اور جونپور کے نواب کے ہاں انہوں نے ملازمت اختیار کر دی جونپور جس کو شیراز ہند کہا جاتا ہے ہمیں لوگوں کا علاقہ ہے ہمارے اپنے وطن سے 80 کلومیٹر دور زلہ ہے وہ بلکہ 1838 سے تک اسی زلہ کا حصہ بھی ہمیں لوگوں تھے بعد میں آزم گڑھ کٹا پھر بلیہ بنا اس علاقے کو شیراز ہند کہا جاتا ہے اور یہی رہتے ہو اپنے تعلیم مکمل کی فنو نے سپہ گری میں مہارت حاصل کی اپنی بیچین طبیعت کے سبب فرید خان نے یہاں سے بھی کوچ کیا اب بیہار کے نواب خان لوہانی کے یہاں ملازمت اختیار کی اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا اس بہادر فرید خان نوجوان نے تنہ تنہا شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور نواب خان لوہانی نے اسی کے بعد سے لقب شیر خان کا لقب دیا تو نام اصل فرید خان تھا شیر خان کا لقب ملا اور بادشاہ شیر شاہ سوری کے نام سے بنے اور انہیں اپنے قابل بھروس سے منساتھیوں میں شمار کرتے اپنے شہزادوں شہزاد جمال خان کا اطیال اطالق یعنی استاد مقرر کیا جب ہندوستان میں مغلو کی آمت اور لودی خاندان کا خاتمہ ہوا تب شیر شاہ سوری مغلو کی جنگی مہارت سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے شیر شاہ سوری کی آلہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ بابر نے اسے سہ سرام یعنی سہ سرام کا نظم و نقص سمالنے کے ذمہ داری دی جہاں پر آج بھی شیر شاہ سوری کا مقبرہ موجود ہے بابر بڑا مردم شناس تھا اس نے اپنے بیٹے ہمائیوں کو سمجھایا تھا کہ اس شخص شیر شاہ سوری سے بہت محتاط ہو کر کے رہنا لیکن ہمائیوں نے اپنی نرم طبیعت کے باعث اس پر توجہ نہیں دی بلاخر شیر شاہ نے پہلے لوہانی حکومت حاصل کی پھر بنگال پہ قابض ہوئے اور اتنی حمد کر لی کہ ایک طرح سے اپنے جیتے جی مغلیہ حکومت کو ہندوستان سے نکال دیا سب سے بڑا کارنامہ شیر شاہ سوری کا جو ہے وہ جرنیلی سڑک جس کو موجود دور میں گرانٹ ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے جو امری سر سے کلکتہ تک جاتی ہے ایک عام کرنسی بھی جاری کی بلکہ انہوں نے ایسا سکھا جاری کیا تھا جس پہ ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ سلطنت میں امن و امان قائم کرنا تجارت کو فروغ کرنا کسانوں کو سہولتیں فرام کرنا شیر شاہ سوری نے کسانوں کو بڑی سہولتیں فرام کی تھی آج بھی جونپور اس کے اطراف کی مقامات پر کسانوں کی زمینوں کے کچھ کھاتے شیر شاہ سوری کے دور کے موجود ہیں بلکہ ہمایوں کا بھی ایک زمانہ بات کے شیر شاہ سوری کے سوری حکومت کو ختم کرنے کے بعد جب بنارس پر ہمایوں نے حملہ کیا تھا تو اس علاقے کے بارے میں بہت سارے فرامین اور فرمان ایسے ہیں جو ہمایوں کے دور کے موجود ہیں اور ہمارے اپنے گاؤں کی عیدگاہ بھی اسی وقت کی موجود ہے جس پر کتبہ ابھی ہم لوگوں نے لگوایا ہے اور ہم لوگوں کی زمینوں کے آس پاس کی مہریہ اور راستے بھی جو ہے وہ ہمایوں کے دور کے آج بھی نقشے موجود ہیں اس علاقے کے اندر بہت کام ہوا ڈاک کے نظام کی اصلاح کرنے کے ساتھ عدل و انصاف پر نظام کو اس نے قائم کیا اور عدل انصاف کے معاملے میں عجیب و غریب واقعات شہر شاہ سوری کے ملتے ہیں تاریخ میں جہاں ملیں آپ پڑھنا چاہیے یہاں تک بھی ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ ایک بار شہر شاہ کا بیٹا ہاتھی پر سوار ہوا چلا جا رہا تھا ہاتھی پر جاتے ہوئے ایک جگہ صبح کا وقت تھا ایک غیر مسلم کی بیوی اصلاح خانے میں نہا رہی تھی اس کی نظر پڑی اور اس نے کھڑے ہو کے دیکھا اور پھر پان پھیک کر کے مارا اس دہشت سے اور اس شرم کے مارے وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو گئی اس کے شوہر نے سمجھائے کہ نہیں پہلے بادشاہ کے پاس چلتے اور بادشاہ کے پاس آکے شکایت کیا شیر شاہ اس قدر آگ بگولہ ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ یہی سین اس کی بہو کے ساتھ کریئٹ کیا جائے اور یہ وہی کرے گا پان کھیج کے مارے گا بلاخر اس غیر مسلم نے اس کا پیر پکڑ لیا کہ ہم معاف کرتے ہیں اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں اور معافی تلافی کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا شیر شاہ اڑا ہوا تھا کہ جس نے جو عمل کیا اسی کا بدلہ ملے گا اور یہاں تک بات ملتی ہے مورخین نے لکھا ہے کہ شیر شاہ کے دور حکومت میں مسافر ویرانے میں بھی رکنے سے نہیں ڈرتے تھے وہ رات کو ہر جگہ ویران یا آباد جگہوں میں بغیر کسی خوف کے ڈیرہ ڈالتے اپنا مال و اسباب میدان میں رکھ دیتے تھے اپنے خچر چرنے کو چھوڑ دیتے تھے خود آرام سے بے فکری کے ساتھ سوتے جیسے اپنے گھروں میں ہو اور زمیدار علاقے کے حاکم اس خوف سے کی مسافروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے انہیں تکلیف نہ ہو اگر تکلیف ہوگی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا وہ پہرہ دیتے تھے نظر رکھتے تھے زمیداری کا نظام وہاں پر بہت پرانا نظام ہے وہ ملتے ہیں روایتیں اور بعض ہم نے قطبے بھی دیکھے ہیں اور باقیدہ فرمان فرامین بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس علاقے کے اندر کسی جگہ پہ بھی چوری ہوگی اس کی سزا زمیدار کو دی جائے گی تو حاکم کے اوپر جب بادشاہ سخت ہوتا ہے تو حاکم دوسروں کے اوپر سخت ہوتا ہے گویا مثال کے طور پر کہہ دیا جائے کہ حکومت پولیس سے کہہ دے کہ اس علاقے میں جرم ہوگا تو سزا تم کو دی جائے گی تو اسی طرح سے زمیداروں کے اوپر کہہ دیا گیا تھا اور زمیداری اس طرح سے سختی کرنے لگے تھے کہ کوئی حادثہ اور کس طرح معاملہ نہیں ہوتا شہر شاہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہندوستان کی طویل داغدار تاریخ میں سب سے کامیاب حکمرانوں میں سے ایک تھے صرف پانچ سال حکومت کی لیکن تقریباً پانچ سدیوں قبل حکمرانی کے وہ میار قائم کر دیئے کہ ان کے بعد آنے والے اس عرصے میں بنی نو انسان کی پیشرفت کے بوجود ان تک پہنچنے میں بڑی حد تک ناکام رہے آج بھی ان کے بنائے ہوئے اصول اور زوابط منڈیوں کے نظام سلسلے آپ جیٹی روڈ پر سفر کیجئے تو ہر دس کلومیٹر کے بعد سرائے مل جائے گی اسی لئے ادھر سرائے کا بڑا نام ملتا ہے لکھی سرائے مغل سرائے جس کا نام ابھی دین دیلال کے نام سے تبدیل کر دیا گیا ہے اس طرح سے الگ الگ سرائے کا نام مل جائے گا اسی طرح سے آپ کو لفظیں مو کا نام مل جائے گا مو بھی چوکی کا نام سے تو فلاں مو آئیمہ مو ناد بھنجن اس طرح سے الگ الگ نام مل جائیں گے یعنی گویا کی ان حضرات شیر شاہ سوری نے مسافروں کے آرام اور راحت کے واسطے اس طرح نظام قائم کیا تھا درست لگوائے تھے یہ سارا کا سارا کردار صرف پانچ سال کے اندر کیا تھا اور ان پانچ سالوں کے اندر وہ حکومت کے تخت پر نہیں بلکہ گھوڑوں کی پیٹ پہ ہی گھومتے رہے بعد میں ان کے اولاد اس چیز کو قائم کر نہیں سکی اب آئیے یہ عنوان کافی اہم عنوان ہے اکبر آزم کا ہندوستان پر پچاس سال بادشاہت والا عظیم حکمران اکبر دی گریٹ کہا جاتا ہے سلائیڈ کی ڈیٹیلز پڑھنے کے بجائے ہم ان کے کردار کو پیش کرنا زیادہ مناسب سمجھ دیں گے اکبر کے ایک حکمرانی والے کردار کو ہم ایسے ہر ایک نے تاریخ کی روشنی میں پڑھا ہوگا ہندوستانی معاشرے میں ہندوستانی غیر مسلمین مفکرین اور عام لوگوں کی نظر میں مغلیہ بادشاہوں میں سب سے زیادہ جس کی عزت ہے تو اکبر کی عزت ہے اس کے کردار کے تین پہلو ہیں ایک تو وہ پہلو جو ایک شہنشاہ وقت کے انداز سے دیکھا جائے تو ان پہلووں کے اندر ناخاندہ انپڑھ ہونے کے بوجود بھی جس طرح سے اس شخص نے کامیابی حاصل کی دنیا کے شاید کسی بادشاہ نے کامیابی حاصل نہیں کی ہوگی اور اتنے بڑے ہندوستان کو جس کو کہا جائے کہ بھارت کی اکھنڈتہ کو امن اور انصاف کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے جو بادشاہ کہا سب سے زیادہ کامیاب رہا وہ اکبر کامیاب رہا اتنا بڑا ہندوستان اس کے بعد پھر کسی اور دور میں نہیں ہو سکا تھوڑا دور اور انگزیب عالمگیر کا بھی گزرا وہ بھی ایک دو سال نہیں پچاس سال دوسرا کردار اکبر کا وہ نظر آتا ہے جو لڑکپن کی عمر سے لے کر کے بیس اور پچیس سال کی عمر تک مذہبی مذہبی مزاجی یہ کردار سامنے آتا ہے لیکن جب ہم اس کی عمر کے آگے کے سالوں کے دیکھتے ہیں جو پچیس تیس سال کے بعد کا ہوتا ہے اور دینِ الٰہی اور اس نظام کو جب ہم سمجھتے ہیں تو حیرکت انگیز تاجب ہوتا ہے کہ ایک شخص اس مزاج کا ہوتے ہوئے اشانک ایسے کیسے تبدیل ہو گیا اس کا جب جائزہ لیں تو ہمیں ایک دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے جس نے ہر زمانے میں نقصان پہنچایا ہے اور جس زمانے میں ہوگا وہ نقصان ہی ہوتا رہے گا جس کو کہا جاتا ہے درباری مولوی درباری علماء جب وہ کردار درباری علماء کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے بڑوں کے لکھے ہوئے اصول ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ اہلِ علم کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے اہلِ علم کی مثال صاف طور پر نبیوں کی وراثت کے ساتھ اس طرح سے دی گئی ہے اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُ دِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا اِنَّا وَرَّثُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَافِرٍ اُوکَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ علماء نبی کے وارث ہیں اور نبی کی وراثت مال و دولت اور ہیرے اور جواہرات نہیں ہیں نبی کی وراثت علم ہے جس نے اس وراثت کو حاصل کر لیا نبوت میں سے ایک وافر حصہ حاصل کر لیا یعنی نبی کے کام کا ایک وافر حصہ اس نے حاصل کر لیا یہ مقام تیہ کرتا ہے تو اس مقام کی وجہ سے ہمیشہ موقع علماء کسی کاشانے شاہی پر بیٹھنے سے ہمیشہ پرحیز کرتے رہے کہ مال و دولت کے دھیر پر وہ بیٹھے اور کبھی پسند نہیں کیا انہوں نے مال و دولت کے دھیر پر بیٹھے چند ایک مثالوں کے علاوہ ہمیں یہ باتیں مل جائیں گی کہ انہوں نے کوڑے کھائے انہوں نے جان دے دی لیکن بادشاہ وقت کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مثال کتنی مشہور ہے پچھلے سیزن میں بات آئی امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کی بات کتنی مشہور ہے حضرت عبان رحمت اللہ علیہ کی کہا کہ حالات جو پیشے گزر چکے ہیں اور اس طرح کے ہزارہاں مل جائیں گے ہم کو لیکن جب مال و دولت کو ویراست تصور کرتے ہوئے اپنے علموں کو مال و دولت میں لپیٹ کر کے بیچنے والے علماء جب درباری بن جاتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا خصاب مذہبی شخص جو پانچ وقت میں پانچ اماموں سے امامت کروا کر اس کی قرارت سنتا ہو جو وقت پڑھنے پر مسجد میں جھاڑو بھی لگاتا ہو وہ اپنے زمانے کا مشتہی دے وقت اپنے آپ کو بنا کر کے نئے دین کی بنیاد ڈال دے یہ ہمارے سامنے کردار آتا ہے تو جلال الدین محمد اکبر اکبر دی گریٹ اس کے زندگی کا آغاز کیا بلکہ پیدائشی بہت ہی ناگفتہ بے حالت میں قسم پرسی کے عالم میں ہوئی جس وقت ہمائیوں جگہ جگہ پریشان پھر رہا تھا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا وہی پر پندرہ سو بیالیس میں موجودہ سندھ کے عمر کوٹ کے مقام پر حمیدہ بیگم کے بطن سے اکبر کی ولادت ہوئی جس کا نام جلال الدین محمد اکبر رکھا گیا کچھ اور ہوتا کوئی اور زمانہ ہوتا تو دورت لٹائی جاتی لیکن ہمائیوں کے پاس اس وقت سوائے ہرن کے مشک کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور اس نے اس ہرن کے مشک کو نکالا اور توڑ توڑ کر کے لوگوں میں باٹا اور کہا کہ جس طرح ہرن کے مشک کے خوشبو اپنے اطراف کو خوشبو سے معطر کر لیتی ہے ایک دن اس بچے کی شورت بھی تمام دنیا میں پھیلے گی اکبر کے جانشینی ہوئی چودہ برس صرف عمر تھی اس وقت بیرم خان ہمائیوں کی وفات کی خبر انہوں نے دی اور چودہ فروری پندرہ سو چھپن کو اکبر کی رسمے تخت نشینی کو ادا کیا گیا اکبر کی سرپرستی ہوئی اور بیرم خان اور اکبر کے حالات سے ہم اچھی طرح سے واقف ہے کہ جہاں کوئی شخص پریشان حال دیکھتا ہے یہ ہیومن سیکالوجی ہے کوئی شخص پریشان حال دیکھتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی نہیں آتا ہے اور کوئی شخص اپنی قربانیاں دیتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سہارا دے لیتا ہے اور وہ شخص دوڑنے لگتا ہے تو پھر یہ شخص کھلنے لگتا ہے اور لوگ آنے لگتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے تو بیرم خان کا بھی حال یہی ہوا اور ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ بیرم خان کو ہتھیار اٹھانا پڑا اکبر کے خلاف لیکن اکبر کے خلاف کہاں جم پاتا لیکن اکبر نے ہمیشہ بیرم خان کی عزت کی شخص کے باوجود بھی اکبر نے بیرم خان کو نقصان نہیں پہنچایا البتہ اتنی دولت دے دی اور اتنا سمجھا دیا کہ بیرم خان کو حج کے لیے جانا پڑا اور درمیان حج جاتے ہوئے ایک ساحلی عراقے میں کسی نے اپنی ذاتی دشمنی کے سبب بیرم خان کا قتل کر دیا لیکن شروع کے پانچ سال تک بیرم خان نے پوری وفاداری کے ساتھ چودہ سال کے بچے کی سرپرستی کرتے ہوئے مغلیہ حکومت کو اس طرح سے بڑھا آیا کہ آگے چل کر کہ اکبر دھ گریٹ کے نام سے وہ مشہور ہوا اور بیرم خان کہ مرنے کے بعد سے اکبر نے ان کے بیٹے کو عبد الرحیم کو اپنے نورتوں میں بھی شامل کیا تھا جو عبد الرحیم خان خانہ کے نام سے مشہور تھے عبد المجید سالک نے سیمویل لینسن اور ویلیم ایڈی ووٹ کی کتاب کے ترجمے میں لکھا ہے کہ اکبر اگرچہ انپر تھا لیکن اس کو علوم و فنون کی امداد اور سرپرستی کا خاص شوق تھا باپ کو دیکھا تھا اس نے آنکھ کھولا اس نے تو باپ کو اسی کام میں دیکھا تھا بڑے بڑے شعورہ مصور موسیقار میمار اور دوسرے باکمال اس کی بخشش اور قدردانی سے مال امال ہوتے رہتے تھے اس کا دربار دور اور نزدیک کے ماہرین و فن کا مرکز بن گیا تھا اکبر شہزادوں اور عمرزادوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کرتا تھا بلا شبہ اکبر نہ صرف عظیم فتوحات بلکہ نظم و نسق کے میار اور علم و فن کی سرپرستی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے جلال الدین محمد اکبر نے بھی پچاس سال بڑے شان و شکل سے حکومت کی لیکن اچھی زندگی طویل بادشاہت گزارنے کے آخری ایام زیادہ اچھے نہیں تھے ایک تو مذہبی اعتبار سے بھی دوسرا اپنی نسل کے اعتبار سے بھی اور اکبر کے دو بیٹے مراد اور دانیال اس قدر شراب ہوئیتے تھے کہ جوانی میں ہی شراب کیورسے مر گئے جن کو موت نے نڈھال کر دیا اور پھر اس کے دیرے دیرے اکبر کے دینِ الٰہی کے اعلان کرنے کے بعد سے نورتن الگ الگ کر کے جدہ ہوتے چلے گئے بیربل بھی مر گئے وہ اپنے جانشین شہزاد السلیم کی سرکشی سے بھی پریشان رہا جس نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی تھی وہ حکومتوں کا معاملہ تھا یہ تخت کس کو دینا چاہتے ہیں تاج کس کو دینا چاہتے ہیں ان حالات کی وجہ سے تیرہ اکتوبر سنجھ سولہ سو پانچ کو فتح پور سیکری کے مقام پر وہیں انتقال ہوا اور وہیں پر سکندرہ نام کے مقام پر مقبرا ہے جلالدزیدین اکبر کا اہد مغلیہ سلطنت کا گولڈن ایج اہد زرری کہا جاتا ہے اس اہد میں حکومت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی جن میں سے ابو الفضل کی اکبر نامہ محمد حسین آزاد کی دربار اکبری سرسجد احمد خان کی آئین اکبری کے نام سرے فیرس نے پڑھنا چاہیے کچھ اختباسات دربار اکبری سے پیش کیے جاتے ہیں اکبر آزم کے نورتن نورتن کا لغت میں مطلب ہوتا ہے موتی یاکوت ہیرہ جس طرح سے بکرمہ جیت کے نورتن تھے اسی طرح سے اکبر آزم کے بھی نورتن بڑے عظیم کہلاتے ہیں اور انہوں نے اس حکومت کو استحقام آئینی علمی عملی عدبی بڑی خدمات انجام دی ہیں اور اس میں ہر دم نو رکھے جاتے تھے جس میں سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں لیکن جو مشہور اس کے اندر ہیں راجہ بیربل جس کا نام مہیش داس تھا اور یہ سنسکری تھا بہت بڑا عالم تھا اور بڑا بزلسن بڑا حاضر جواب تھا اور اکبر اور بیربل کے تو قصے اس قدر مشہور ہے کہ آج بھی وہ لطیفے چلا کرتے اکبر کا مزاز شناس بھی تھا اور اس مزاز شناسی میں کافی اس نے اس کا استعمال بھی کیا اور بہت اچھا دوست اور ساتھی بھی ثابت ہوا اس کے محنفی پہلو اپنی جگہ پہ الگ لیکن اکبر کے ذاتی وفاداروں میں بہت بڑا نام آتا ہے مہیش داس کا جس کو بیربل کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک جنگ میں اس کی بہت ہوتی ہے بلکہ لاش بھی نہیں مل پاتی اور اکبر اتنا محبت کرتا تھا کہ اس کی موت کی خبر کے بعد دو دن تک کھانا بھی اس نے نہیں کھایا اسی طرح سے اب الفائز فیضی اور اب الفضل یہ دو بڑے علماء تھے اور اتنے ماہر علماء تھے کہ دربار اکبری کے رتن شیخ مبارک کے بیٹے اب الفضل کے بڑے بھائی بلند خیال شاعر شگفتہ مزاج عالیم اور ان کی علم کی حیثیت سنیے کتنا بڑا یہ عالیم تھا کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر بغیر نقطے کے لکھئے اس نے سواتی الالہام کے نام سے سواتی الالہام کے نام سے بغیر نقطے کی قرآن مجید کی تفسیر اب الفائز فیضی کی ہے باراوی صدی کے سمرقند نظامی کے گنجوی کی مشہور زمانہ خمسہ مسنویوں کے جواب میں مسنویاں اس نے لکھ ڈالی فارسی کا ترجمہ کیا شہزادوں کا اطالیغ مقرر ہوا اور باون سال کے عمر میں اس کا انتقال ہوا اسی طرح اب الفضل اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پندرہ سو باون کے اندر غالباً پندرہ سو بہتر کے اندر دربار سے منسلک ہوا اور بڑا مقام اس نے پایا اور بہت ہی بڑا عالیم تھا لیکن آزاد خیال فلوسفی تھا جس کی وجہ سے عام علماء اس کو دہریت سمجھتے تھے کہ اس کے مزاج کے اندر دہریت پائی جاتی تھی اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اکبر کے دینِ الٰہی اور اکبر کے مزاج کے پیچھے ان حضرات کا بڑا کردار تھا جنہوں نے اکبر کے مزاج کے اندر وہ کردار پیدا کیا تھا کہ اکبر آگے چل کر کہ اپنے آپ کو مجتہدے وقت سمجھنے لگے اور تانسین اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ہندوستانی موسیقی تانسین کو کتنا بڑا گروہ اور استاد مانتی ہے اسی طرح سے راجہ ٹوڑرمل ایک اچھے منتظم کے طور پر ان کا کردار مانا جاتا ہے عبد الرحیم خانہ خانہ جو بیرم خان کے بیٹے تھے ان کا بھی بڑا کردار مانا جاتا ہے پھر راجہ مان سنگھ اسی طرح سے مرزا عزیز جو اکبر کی کا کہہ سکتے کہ دوسر شریک بھی کہہ جاتے تھے اور بڑے دو ٹوپ تھے اور شنشاہ وقت سے کسی قسمے کا خوف نہیں کرتے تھے اور اکبر بڑی ان کی عزت کیا کرتا تھا اسی طرح سے ایک نام ملہ دو پیازہ کبھی ملتا ہے جن کا نام ابو الحسن تھا اور کافی کہانیاں اور واقعات ملہ دو پیازہ کے مشہور ہیں ان کی ولادت تو طائف کے قریب کی تھی لیکن اکبر کے دربار سے بھی کافی یہ منسلک رہے ہیں اب آئیے آخری عنوان جو ہم سب کے لیے فکری عنوان ہے اکبر کا مذہبی انعراف اور دین الہی تاریخی حوالوں کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ اکبر کی ابتدائی زندگی اچھے مسلمان کی حیثیت سے تھی بعد میں کچھ اپنی ناخاندگی کچھ سیاسی مسلحت اور اسی طرح سے علماء اور کچھ دین سے بیزاری درباری علماء اور درباروں میں چلنے والے مناظروں کے سبب بیزاری جس کی وجہ سے پندرہ سو اکیاسی میں دین الہی کے نام سے اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی لیکن چند وزیروں کے سوا اس مذہب کو کسی نے قبول نہیں کیا لہاتا کہ بیربل نے بھی ٹھکرا دیا کہ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ اسلام قبول کرو تو میں تھوڑا سوچتا بھی ہے تو سوچنے کی بھی بات نہیں ہے یہ نیا دین ہندو مسلم مسیحی سیکھ اور دگر مذہب کا مجموعہ تھا اس کے لیے عبادت خانے کے نام سے خصوصی عبادتگاہ بھی بنائی گئی تھی جہاں مختلف مذہب کے لوگ مل کر آزادہ نہ عبادت کرتے اس مذہب میں شامل ہونے کے لیے بیعت لی جاتی اور کہا جاتا کہ اکبر نے اپنے اس اقدام کے ذریعے مذہب کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مسائل سے بچنے کی کوشش کی تھی مگر دین الہی کی اجرہ کے بعد وہ بزرگان دین کے نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت بھی بن گیا اکبر مذہب میں بے حد رواداری کا قائل تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے عبادت خانے کی تعمیر کی جہاں مسلمانوں کے تمام مسالی کو بحث و مباحثے کی دعوت دی سب کو موقع دیا لیکن یہی بحث و مباحثے اصل حقیقت تک رسائی نہ کر سکے فرقہ وانہ جھگڑوں میں جا کر چینج ہو گئے وہی مناظرہ نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر مذہب اور مذہبی لوگوں سے بدل ہو گیا بالاخر اس نے عبادت خانے کے دروازوں کو سبھی مذہب کے ماننے والوں کے لئے کھول دیا سارے مذہب کے لوگ آؤ اور اپنے اپنی مذہب کی باتیں پیش کرو باقاعدہ اس پر زخیم کتابیں ہیں کہ اکبر کو عیسائیت کی دعوت دینے والوں کی بھی بڑی تعداد تھی بلکہ ایک معاریخ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اکبر نے اس بات کو قبول بھی کر لیا تھا کہ وہ عیسائیت کو قبول کر لے گا اس سیدھے سادھے سچی انداز سے پیش کیا گیا تھا گرچہ اس کے رد میں بھی کتابیں لکھی گئیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سارے لوگوں کو وہاں پر آ کر کہ اس عبادت خانے میں ڈیبیٹ اور مناظرے کے دعوت دی جانے لگی اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب بھی مناظرے ہوتے ہیں ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو مذہب کا مذہب کا ہوتا ہے اور تکلیف اسی مذہب کے ماننے والوں کے ہوتی جو سچے ہوتے ہیں اسلام کا مذہب کا ہونے لگا اکبر خاموش تماشائی بنا رہا اس عبادت خانے میں مذہبی افراد کم ملہد بیدین افراد کا حجوم بڑھتا چلا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر بھی الہاد کے گرداب میں پھستا چلا گیا اور جو عبادت خانہ مذہبی جھگڑوں کو سلجانے کے لیے آیا تھا وہ عبادت خانہ اکبر کے الہاد اور بیدینی کی وجہ بن گیا اکبر نے مذہبی رواداری کے اصولوں پر عمل کرنے کے بجائے مذہبی اصولوں اور نظریات کو تبدیل کرنے کے رویش اختیار کر لی یہاں پر یہ بات بھی ہم سامنے رکھیں کہ اس جگہ پر محرخین کی دو جماعت نظر آتی ہے ایک جماعت وہ نظر آتی ہے جو اس بات کا انکار کرتی ہے کہ اکبر نے دین الہی کو باقاعدہ اس کا اعلان کیا تھا وہ اس بات کا بھی انکار کرتی ہے کہ اکبر پر یہ الزامات بیجا ہیں ہاں اس کے مزاج کے اندر مرہدانہ افکار ان مناظروں کی وجہ سے قائم ہوئے تھے لیکن آخر وقت میں اس نے توبہ کر لیا تھا اللہ کرے کی ایسا ہی ہوا ہو واللہ عالم لیکن محرخین کے دوسری بڑی تعداد اور ایک نہیں بیسیوں حقائق اور آئین اکبری جس کا بھی حوالہ دیا کہ اس کے دربار میں رہنے والوں نے جو اس دربار میں رہ کر کے کتاب لکھی ہے انہوں نے ان حقائق کو پیش کیا ہے کہ اکبر کے خیالات ایسے تھے کہ وہ ملہد ہو چکا تھا اور اس کا دین دین الہی کے نام سے باقعدہ دعوت اس کی دی جاتی تھی گرچہ اسے بہت کم لوگوں نے قبول کیا دونوں چیزیں ہیں لیکن جو حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اکبر نے جب اس کے مزاج میں تبدیل ہی آئی تو اکبر نے مذہبی رواداری کے اصولوں پر عمل کرنے کے بجائے مذہبی اصولوں اور نظریات کو تبدیل کرنے کی روش اختیار کی اور شدت کے ساتھ عمل کیا اسلامی آئین اور قرآنی تعلیمات کے تمسخر کو مذہبی رواداری پر محمول کیا دربار اکبری میں نورتنوں کو سیاسی اور مذہبی بالا دستی حاصل تھی مگر انہوں نے اس بالا دستی کو قائم رکھنے کے لیے اکبر کی مذہب میں دستدرازیوں کو پروی مسلحت آموز خاموشی اختیار کی یہی نورتن اکبر کے سیاہ سفید شرعی اور سماجی جواز فراہم کرنے میں پیش پیش رہتے تھے ایک واقعہ پیش آیا بہت سارے تھے ایک مثال دیتے ہیں آپ کو شاہی دربار سے ایک علاقے کے اندر مسجد تعمیر کرنے کے لیے تعاون ملا لیکن رات و رات کسی اور مذہب کے لوگوں نے وہ سامان اٹھا کر کہ اپنے عبادت خانے میں تعمیر کر لیا یہ مقدمہ صدر الصدور کے ہاتھوں کے ہاں پیش ہوا اور اس وقت تک گرچے عقائد تبدیل ہو چکے تھے لیکن جو صدر الصدور تھے ان کے اختیارات کے اندر دخل اندازی نہیں ہوتی تھی کیونکہ صدر الصدور بزرگ شخصیت ہوا کرتے تھے اور لوگوں پر ان کے اثرات ہوتے تھے جب مقدمہ قائم ہوا تو صدر الصدور نے فیصلہ دے دیا کہ سامنے والے نے غلط کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور یہ چیزیں واپس آنی چاہیے لیکن اکبر کے دربار میں چونکہ ان کی ایک اہلیہ غیر مسلم بھی تھی اور اس شخص کا ان اہلیہ کے ساتھ تعلق روابط تھے یعنی مذہبی روابط تھے اور وہ اہلیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو سزا ملے وہ بزد رہی اور اکبر کی حیمت نہیں ہو رہی تھی کہ صدر الصدور کو ان کے فیصلے کے خلاف عمل کیا جائے اور وہ پریشان حال تھا کہ کیسے فیصلہ کیا جائے اور اس پریشانی کو دیکھ کر ان درباری علماء نے درمیان کی راہ نکالی اور درمیان کی یہ راہ نکالی اور ان کی چپخلش پہلے سے تھی کہ ان کی نہیں چلتی ہے صدر الصدور کی چلتی ہے اس کو ڈاؤن کیسے کیا جائے انہوں نے درمیان کی راہ یہ نکالی کہ بادشاہ وقت جو ہوتا ہے وہ مشتہدے کل ہوتا ہے السلطان ظل اللہ من اہان السلطان فقد اہان اللہ شہنشاہ وقت خدا کا سایہ ہوتا ہے زمین پر اور جس نے سلطان کی احانت کی اس نے اللہ کی احانت کی بس یہ ذہن میں بات ڈالنا تھا اور اس کے لئے راہ ہموار ہو گئی تو اس نے تمام کے تمام قوانین منسوخ کیے اور تمام کے تمام شرعی قوانین منسوخ کیے اور جب میں بولوں گا وہی ہوگا آگے چل کر کے اب یہاں سے جو مزاج پیدا ہوا اور اس کے بعد سے بمواہ سو چھوڑتے ہوئے وہ مجتہدے کل بن گیا اب کیا کہ چیزیں ہوئیں جو چیزیں آئین اکبری میں ملتی ہیں بس ہم صرف اس کا عنوان پڑھتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا تبدیلیاں ہوئی تھی اور کسی کو اگر شوق ہے تو تاریخ دعوت و عظیمت جلد سوم پڑھ لے اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ مولانا علی میاں صاحب و رحمت اللہ علی نے ان حقائق کو لکھا ہے آتش پرستی آگ کی پوجہ شروع ہو گئی اور لکھا ہے فارسی میں اس کا ترجمہ یہاں ہے کہ جہاں پناہ اپنی روشن زمیری سے روشنی کو بہت پسند کرتے ہیں اس کے تعظیم کو خدا کی تعظیم اور ستائشِ الہی خیال فرماتے ہیں اور نادان اور باطن اس کو خدا فراموشی اور آتش پرستی کہتے اس لئے آتش پرستی محل میں ہوگی آفتاب پرستی یعنی سورج کی پوجہ گنگا جل بادشاہ سفر و حضر ہر وقت گنگا کا پانی نوش فرماتے ہیں محتمت ملازمین کا ایک گروہ دریہ کے کنارے ہے جو وہاں سے پانی لا کر کے بادشاہ وقت کو دیا کرتا ہے اسی طرح سے پتلے بنانا یہ بھی ہدایت تھی عبادت کے اوقات صبح کا مبارک وقت آفتاب جب اوپر ہو تو اس وقت کا وقت اور جب آفتاب جھک رہا ہو اس وقت کا وقت اور چوتھی چیز سجدہ تعظیمی بندگانِ عقیدتمند سجدہ تعظیمی کرتے ہیں لوگ اچھے سجدہ عزدی شمار کرتے ہیں سجدہ تعظیمی بادشاہ وقت کا ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کو شمار کیا جاتا ہے سجدہ عزدی اور ملاقات کے آداب میں یہاں تک بھی بات پہنچ گئی تھی کہ ملاقات کے وقت میں خاص طور پر آئینِ اکبری میں لکھا ہے کہ ملاقات کے وقت میں سلام کو بند کر دیا گیا تھا ملاقات کے وقت میں آداب بجال آیا کر جاتا اور آداب بجال آتے وقت میں کہا جاتا اللہ اکبر اور اس کا جواب میں دوسرا کہہ تھا جل جلالہو اور یہ دونوں الفاظ اکبر کے لئے استعمال کیا جاتے تھے اور یہ غلط فہمی بہت عرصے دراز تک برادران وطن کے اندر بھی موجود رہی کہ یہاں تک بھی آج تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر اللہ کا نہیں بلکہ اکبر کا نام لیا جاتا ہے یہ اسی زمانے کی دین تھی اور اسی زمانے کی مثال تھی غیر اسلامی تہوار اور عیدہ ان کو بڑے شوق سے منایا جاتا اور خاص طور پر جشن نوروز کو عید کی طرح منایا جاتا اور اس جشن نوروز کا باز خاص خیال رکھا جاتا اور اکبر نے ایک وقت میں یہ اعلان کیا تھا کہ ملازمان حال و استقبال یعنی جو اس وقت کے ملازم ہیں جو آئندہ بھی ملازم بنیں گے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سال سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس میں پورے ملک سے ٹیکس اور زکاة بادشاہ وقت ماف کرتے تو بادشاہ وقت نے زکاة کو بھی ماف کر دیا تھا اکبر نے ایک وقت کہا تھا جس کو آئینِ طبغاتِ اکبری میں لکھا ہے کہ ہم پر روشن ہوا کہ یہ جو بات زبانزد عام ہے کہ ہندو خداِ واحد خداِ واحد کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے گرچہ ان کی بعض باتیں غلط ہیں لیکن یہ قوم معاہد قوم کہلاتی ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں یہ بات ہوتی کہ اگر یہ زندگی میں بات نہ ہوتی تو ہم گوشت خوری کو ممنوع قرار دیتے اور گائے کو ممنوع اسی وقت قرار دیا گیا تھا خنزر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر سور کی حرمت کا باعث اس کی بے غیرتی ہے تو لازم ہے کہ شیر یا اس مثل کا جانور بھی حلال کر دیا جائے اور شراب نوشی اس ماہ کے جشن میں بادہ ہوش افضانویوش پیے جاتے تھے میر صدر جہاں مفتی میر عدل اور میر عبدالحی نے بھی شراب پی اور وہاں پر لکھا گیا ہے اسی طرح سے ہندوانہ رسم کا معاملہ یہ تھا کہ دلدازہ خان کئی جب وفات ہوتی ہے جب بھی مرتے ہیں تو سوگواری میں موچھے اور ڈاڑھی اور اپنا سر اور اپنے بال بھی بادشاہ وقت نے مڑوایا اور کیلنڈر کا ایک ایجاد کیا جس کا نام سینی نے الہی رکھا اور دین اسلام کی تحقیر کی گئی میراج کا مزاق اڑایا گیا اور یہ بات کہا گیا کہ ایک بھاری بھرکم انسان اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر نیت سے کیسے چلا جا سکتا ہے اور مقاب نبوت کی احانت کی گئی اسماع نبوی سے وحشت کی گئی اور نماز کی اجازت ختم کی گئی کہ منتخب تواریخ میں لکھا ہے کہ دیوان خانے میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ کھلن کھلنہ وہ نماز پڑھ لے ارکان اسلام کی توہین کی گئی ملہ ببارک کے ایک بیٹے نے جو ابو الفضل کا شاگر تھا اسلامی عبادات کے متعلق اعتراضات اور تمسخور کے پیرائے میں چند رسالے تصنیف کیے اور شاہی جناب میں اس نے بڑی مقبولیت حاصل کی یہ بڑا خطرناک اور سنگین زمانہ تھا اور اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو کھڑا کیا جن کا نام شیخ احمد سرہندی تھا جو مجدد الفثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کی پوری تفصیل پڑھنے کے لائقے یہ کردار انشاءاللہ اگلے مرحلے میں پیش کیا جائے گا جن کے قربانیوں کے وجہ سے دین اکبری کے دربار کے اندر اور انگزیب جیسا بچہ پیدا ہوا اکبر اپنی ناخاندگی اور بے بزہاتی کے باوجود مذہب میں سیادت اور قیادت کا مطمئنی تھا اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے اس نے درباری علماء کو مہروں کی طرح استعمال کیا افسوسناک صورتیال حال یہ رہی کہ علماء اپنے سیاسی استحصال پر ذاتی مفات کی خاطر رضا مندر ہے انہوں نے باقاعدہ سیل بھی کیا اور مستحد مطلق قرار دینے کے لئے فتوے بھی جاری کیے اکبر تاریخ میں اپنی عبدی زندگی کے لئے نئے مذہب اور نئے نظریات کو جنم دینے کا خواہش مند تھا اس خواہش نے دین اراحی کو جنم دیا اور بادشاہ کو اسلامی مسلمات کے انکار کرنے پر اس آیا اس نئے دین میں قرآن سنت کی تعبیر و تشریح کی اس آتھارٹی اور دھانچے کو مسترد کر دیا تھا جو ایک ہزار سال سے چلی آ رہی تھی اکبر بادشاہ کو علی الامر مشتہد مطلق کا خطاب دے کر یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ قرآن سنت کی جو تعبیر و تشریح کرنا چاہے کر سکتا ہے اور اب وہی اس معاملے میں آتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے گویا قرآن سنت کی تعبیر و تشریح کے لئے اہل علم اہل فقہ کے بجائے اقتدار کی قوت کو میعار قرار دیا گیا تھا اور اسی بنیاد پر اکبر بادشاہ نے دین الہی کو تشکیل دیا تھا اسلامی عقائد کے مسلمہ دائرے کو توڑ کر مختلف مذاہب کے عقائد کو اس میں شامل کیا گیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ سورج کو سجدہ بادشاہ کو سجدہ ہندو مذہب سمیت دوسرے مذاہب کے بعض عقائد کو اس کا حسط سولہ دیا گیا تھا حلال و حرام کا مسلمہ دائرہ ختم کر دیا گیا تھا شراب زنا سود وغیرہ کو حلار اور جائز امور میں شامل کیا گیا تھا علماء کرام فخہ اعظام اور دین کی صرف نفی نہیں کی گئی بلکہ توہید استہزا کردار کشی کی گئی اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کو بھی دین الہی کا اہم حصہ بنا دیا گیا تھا حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے الہات کی اس یلغار کا مقابلہ تین دائروں میں کیا یہاں پہ ایک چھوٹا سا اختباس اس لئے لا دے تاکہ کم سے کم عنوان پورا ہو جائے کیونکہ یہ بہت تفصیل کا ہے اس تفصیل کو لانا ضروری ہے اور رمضان سے پہلے یہ تفصیل انشاءاللہ مکمل کی جائے گی حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے زندگی ان کے مدارج اور ان کے محنتوں وہ ایک الگ عنوان ہے یہاں پہ کوئی عنوان وہ لائے نہیں جا رہا ہے اس کو مکمل نہ سمجھا جائے لیکن حضرت نے اس کا مقابلہ جو کیا تھا بڑا حکیمانہ تھا یہ شاہنشاہ وقت تھا پورا ہندوستان اس کے ہاتھ میں تھا درباری علماء کے ایک تعداد اس کے ہاتھ میں تھی فوج طاقت صلاحیت عوام بھی سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھے ایسے عالم میں تنہیں تنہا شخص اٹھ کر کے اگر یہ اعلان کرتا کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو اس کی آواز دب جاتی دبا دی جاتی انہیں میں سے کوئی انہیں مار کے ختم کر دیتا حکیمانہ طریقہ اختیار کیا اور انہوں نے کیا کیا عام مسلمان کا دین کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کیلئے حضراتِ صوفیاءِ کرام کی طرز پر اصلاح و ارشاد دینی احکام کی تلقین اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کی محنت کیا بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب ایسے وسائل و مسائل اٹھیں حکومتِ وقت جب نظام کی خلاف ہو جائے شریعت کے اوپر آنچ آنے لگے تو اس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اپنی صفو کو مضبوط کرنے کے لئے دلوں کے حال کو تبدیل کرنے کی محنت شروع کر دی جائے ایک دم سے اوپر اٹھ کر کے مقابلہ آرائی میں قومیں ٹوٹ جاتی ہیں ناکام ہو جاتی ہیں پہلے اپنی بکھری صفو کو مضبوط کیا جاتا ہے اور انہوں نے بھی یہی کام کیا علماء کرام اہل دانش میں دین کے علم و معارف کے ساتھ ساتھ انہیں غلط اقائد اور رسوب اور فتنوں سے مسلسل آگاہ کرنے کے جد و جہد کی اور علمی حلقوں میں بیداری قائم رکھنے کو اپنا حدف قرار دیا پہلا کام ہو گیا عوام کے ذہن سازی ان کے دلوں میں ایمان اور عقیدے کو محبت اور امن کے ساتھ ان کے دلوں میں جوت جگانا دوسرا اہل علموں کو جگانا بیداری کرنا علم و معارف کے ساتھ ساتھ اس پر کام کرنا ان کی تربیت کرنا کہ یہ اہل علم طبقہ اگر بے ضمیری سے ضمیر میں آ جائے اور روشن ضمیر ہو جائے اور روشنی پھیل جاتی ہے اس وقت بھی یہ سچویشن دیکھنے میں ملتی ہے ہم کو اگر اس طرح سے کام شروع ہو تو بہت سارے ایسے فتنے جو آج کے حالات کے اندر کھلے عام دندراتے ہوئے بغیر پڑھے لکھے یا کم پڑھے لکھے عوام کے عقائد کو تباہ کر رہے ہیں یہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ گوھر شاہی فتنہ قادیانیت کا فتنہ یہ وہ فتنے جو مسلمانوں کے لبادے کے اندر اسلام کے لئے زہر اور خطرناک ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین نبی نہیں مانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو سنت اور شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں نماز پنجگانہ کا مزاق اڑاتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یا تو اپنا نام علا کرنا تو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن وہ مسلمان کے نام سے مسلمانوں کے بیچ میں گھس کر کے جو کردار ادا کرتے ہیں اس کردار سے بچانے کے لئے جب تک یہ محنت نہیں کی جائے گے اس وقت تک اس وقت تک کوئی تقریر کوئی جلسہ کوئی سمپوزیم کامیاب نہیں ہو پائے گا اور اس کامیابی کی خاطر دوسرا جو کردار ہے علماء اور اہل دانش کا ایک جگہ پہ آ جانا کیونکہ ہر شخص دین کا ذمہ دار ہے اور کوئی کسی کی ذمہ دار کوئی کسی چیز کا ٹھیکے دار نہیں ہے ذمہ دار ہے ٹھیکے دار نہیں ہے کہ میں علم بن گیا تو میں ٹھیکے دار ہوں اور میں دانشور ہوں تو میں ٹھیکے دار ہوں ذمہ دار ہر شخص ہے اور ہر شخص سے برابر اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا اور یہ بیداری آ جائے یہ بڑا کام ہو جاتا ہے پھر تیسرا کام انہوں نے کیا حکمانہ طبقے کے دائرے میں ان کا حریف اور ان کے خلاف فریق بننے کے بجائے ان کا خیرخواہ اور مسلح بننے کی حکمت عملی اختیار کی اور ان عرباب اختیار تک رسائی حاصل کرنے کی محنت کی جو حکمرہ طبقے کو نئے رنگ میں دین نئے رنگ میں رنگیں جانے سے روک سکتے تھے ان تک پہنچ کر کے ان کی اصلاح کی فکر کی انہوں نے محاذ آرائی کے بجائے بریفنگ اور لابنگ کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے ایک دم سے محاذ نہیں قائم کر لے کہ بارشاہ کو تخت سے اتارو ہو نہیں سکتا تھا وہ انہوں نے بریفنگ اور لابنگ کا سلسلہ اختیار کیا اور حضرت مجدی رحمت اللہ علیہ کو رولنگ کلاس کو یہ یقین دلانے کے لیے سبر آزمہ جد و جہد کرنا پڑا کہ وہ حکمرانوں کے حریف نہیں ہیں بلکہ ان کے خیرخواہ ہیں ان کے امخلاف نہیں ہیں بلکہ ان کے خیرخواہ ہیں اور جب اس حوالے سے اعتماد کی فضا قائم ہونے میں کامیاب ہو گئے تو پھر حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگی اور آگے کی تاریخ میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی کہ یہ جہانگیر بادشاہ کے بچوں کے استاد بن گئے اور جہانگیر بادشاہ کا تذکرہ جب آئے گا تو وہاں پر بھی یہ بات آئے گی کہ جہانگیر کو حکومت میں لانے میں تعاون راؤن شرطوں کے ساتھ کہ اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کو دوبارہ یہ قائم رکھیں گے جہانگیر نے گرچی اتنا کام نہیں کیا لیکن یہ معاملہ ختم ہو گیا اور ان کے بچوں پر جب عالم دین یعنی حضرت مجدد الفسان ان کے شاگردوں کی محنت ہوئی تو ان کے بچوں کی محنت جہانگیر کے پوتوے میں نظر آئی جس کو اورنگزب آلمگیر کہا گیا جو اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا کرتا تھا تو جب فضاء قائم ہو گئی تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگی اور اکبر بادشاہ کا دین الہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی اکبر بادشاہ دنیا سے رخصت ہوا دین الہی رخصت اکبر کے رخصت ہوتے ہی دنیا سے اجنبی ہوتا چلا گیا اور ختم ہو گیا یہ کردار تھا اور یہ تاریخ کی ایک جھلک تھی جس جھلک کے اندر ہمیں عبرت اور نصیحت ملتی ہے اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر محنت کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم